اسلام علیکم اور گوڈ آفٹرنون تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوستو خریت و آفیت سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل جس کے نام ہے بیسٹ انفارمیشن موبائل کرین اپریٹر اینڈ ارام کو سوالات آج کی ویڈیو ارام کو سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں ہے ارام کو کرین اپریٹر کی جو ایک سو دو سوالات کی بک ہے وہ تو الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ارام کو کی ایک اور بک ہے جو ہمارے سامنے یہ پڑی ہے جس کو ہم اپجیکٹیو کوسٹن بھی بولتے ہیں اور جنرل نالیج کوسٹن کی بک بھی بولتے ہیں اس کے ہم نائٹی تک نوے تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ ویڈیو آج فیفٹین مارچ فرائیڈے سیکنڈ ٹائم 2024 اس ٹیم میں بنا رہا ہوں میں پہلے بھی ایک ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے آپ سب دوستوں سے سپیشل معذرت کی ہے کہ ویڈیو بنانے میں مجھے کافی ٹیم لگ گیا ویڈیو نہیں بنا سکا آپ لوگ کے بار بار میسیج آئے کالے آئیں لیکن کیا کرتا مجبور تھا ٹیم نہیں مل رہا تھا ابھی دو تین دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیونکہ ٹیم ملا آج پھر الحمدللہ ٹیم مل گئے ہے تو میں ویڈیو ابھی یہی کوشش ہوگی کہ یہ جو بک ہے یہی بک میں کمپلیٹ کروں کیونکہ اس کے 123 ہیں یا 126 ہیں ایسے کچھ باقی کوسٹن ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ میں بہت جلد ان کو کمپلیٹ کر دوں کلیر ہو گیا بہت شکریہ لاس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی بہت اچھے آپ لوگوں نے کمنٹ کیے کمنٹ میں میری آپ لوگوں نے حسل افضائی کی جس کا میں تہ دل سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں اور سپیشل روکویسٹ ہے کہ جو بھائی میری ویڈیو چینل دیکھتے ہیں آپ ہماری ویڈیو اپنی فیس بک پر لازم شیئر کیا کریں دیکھئے آپ صرف دیکھتے ہیں اور میں بناتا ہوں آپ دیکھ کے فائدہ لے رہے ہیں اور میں ویڈیو بنا کے آپ یہ دیکھو کہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے کتنا ٹیم چاہیے ہوگا میں ایک ایک چیز کو باریکی سے آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں کتنی میں ہارڈ ور کرتا ہوں کتنی محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تو ساتھ میں ہمارا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے آپ ہمارے ویڈیو کو اپنی فیس بک پر شیئر کر دیا کریں ڈیٹا پیکیج آپ کا ویسے بھی رہتا ہے اور شیئر کرنے سے آپ کا اتنا ایم بیس وغیرہ کچھ بھی نہیں جائے گا جائے گا تو کچھ سمتھنگ جائے گا زیادہ نہیں جائے گا لہٰذا آپ ہماری ویڈیو شیئر کر دیا کریں بہت شکریہ اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جن جن دوستوں کو میں نے یہ بک سینڈ کی تھی پی ڈی ایف فائل کی صورت میں کوئیسٹن نمبر فورٹی ہے کوئیسٹن نمبر فورٹی اس میں تھوڑی سی پرنٹنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ کمپیوٹر پرسن نے یہاں پہ سکسٹی سکس لکھ دیا تھا یہ سکسٹی سکس ٹن نہیں ہے یہ سولہ ہے یہ سولہ پانچ جو ہے نا آپ کو ویڈ دیا گیا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ سولہ ٹن آپ کو ویڈ دیا گیا ہو سات پچاس کرین کا سوال ہے تو آپ اس کی کتنی پارٹ آف لائن سے آپ یہ لوڈ لفٹ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا یہ سولہ ہے چھا سڑ نہیں ہے یہ جن جن بھائیوں کو میں نے یہ کوپی سینڈ کی تھی ایک یہ ہے ایک اور بھی کوئسٹن ہے اس میں مسٹیک ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے کون سا کوئسٹن ہے یہ تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ ہی ہے ایک اور بھی ہے وہ بھی مجھے جب یاد آئے گا تو وہ اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا بہرحال یہ آپ لوگوں نے اپنے بک پر سولہ کر دینا ہے کلیر ہو گیا تو چلتے ہیں نیکس اپنے پرسیجر کی جانے جہاں سے ہمارا پرسیجر سٹاپ ہوا تھا وہاں سے ہم اپنے پرسیجر کو سٹارٹ کریں کلیر ہو گیا اور نائنٹی کٹ ہو گیا ہے آج الحمدللہ ہم نائنٹی ون شروع کریں گے ہمارا آج کا کوئسٹن ہے نائنٹی ون نائنٹی ون کوئسٹن ہے پوچھ کے آ رہا ہے پوچھ رہا ہے جو آپ کے پاس کرین ہے تیس پچاس کی تین پچاس کی کرین ہے اس کے جو ٹیلسکوپ ہیں ٹیلسکوپ یعنی کہ سیکشن سیکشن بھی بولتے ہیں اور کچھ ہمارے بھائی اس کو پیٹی بھی بولتے ہیں بوم بھی بولتے ہیں بوم سیکشن یہ پوچھ رہا ہے کہ تیس پچاس کی جو کرین ہے اس کے ٹوٹل بوم سیکشن کتنے ہیں اس نے آپشن دیئے آپشن اے میں ایک دیا ہے آپشن بی میں دو دیا ہے آپشن سی میں تری دیا ہے اور آپشن ڈی میں فور دیا ہے تو اس کے جو ٹوٹل سیکشن ہے وہ فور ہے جو سیکشن ہے فور ہے میں نے ایک بک ساتھ میں رکھی ہوئی ہے اچھا یہ بک کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ بک کو اکثر ہمارے کرین اپریٹر بھائی یہ فالو کرتے ہیں جو میں نے بہت ٹائم بہت ٹائم آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بک آپ فالو نہ کریں اس وجہ سے فالو نہ کریں کہ اس میں بہت سارے کوئیسٹن رونگ بھی ہیں اس کی جو بک کو مین باسکت اور جو ٹینڈم کی بک ہے وہ تو بالکل اوریجنل ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی رونگ نہیں ہے لیکن یہ جو ایسے کوئیسٹن پڑھ رہے ہیں رینڈ ڈائیگرام والے ایسے کوئیسٹن کافی اس بک میں رونگ ہیں تو جب وہ فستے ہیں تو وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئیسٹن کی سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ لوگوں کو یہی سیجویشن دوں گا اپینین دوں گا مشورہ دوں گا کہ آپ یہ بک فالو نہ کریں یہ صرف میں نے اپنے پاس رکھی ہے جو پکچر دکھانے کے لئے ان پر پکچر ہے نا وہ پکچر کی مجد سے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ ساتھ میں اس وجہ سے میں بک رکھتا ہوں کلیر ہو گیا اچھا وہ سیکشن پوچھ رہا ہے یہ دیکھیں سیکشن یہ ہوتے ہیں یہ سیکشن ہے ان کو سیکشن بولتے ہیں یہ جو بوم ہے نا بوم اس کو بولتے ہیں یہ بوم یہ ہے اس کو بیس بوم بھی بولتے ہیں بیس بوم ٹھیک ہے اور مین بوم بھی اس کو بولتے ہیں اور ماسٹر ماسٹر بوم بھی اسی کو بولتے ہیں کیونکہ ماسٹر کیا ہوتا ہے ماسٹر سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ماسٹر سب سے بڑا ہوتا ہے یہ سب ریٹیکٹ ہوکے اسی کے اندر آکے بندوں کے ریٹیکٹ ہو جائیں گے کلیر ہو گیا اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کافی دفعہ بتایا ہے شاید ہمارے چینل پر کچھ نئے ہو جو ہماری ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہوں یہ دیکھیں موڈ یہ ہوتے ہیں ہم اس کو موڈ بھی بول سکتے ہیں پوچھتے ہیں نا یہ موڈ 2 نکلا ہوئے یہ موڈ 2 نکلا ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک دو تین یہ تین سیکشن ایکسٹینٹ ہیں ہم اس کو یہ نہیں بولیں گے اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کون سا بھوم نکلا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نہیں بولنا کہ ہم نے تین سیکشن نکالے ہوئے یہ نہیں اب یہ بولیں گے تو پوچھنے والے کو یہی آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ نے بولنا ہے میں نے موڈ 2 نکالا ہوئے میں نے بھوم 2 ایکسٹینٹ کیا ہوئے کلیر ہو گیا یہاں پہ ایک اور بھوم ہوتا ہے یہ تینوں یہ تینوں سیکشن یعنی کہ موڈ 2 کلوز ہوں گے تو اس کے بعد ہم یہ سیکشن یہ جو پڑا ہے ابھی کلوز میں یہ نکالیں گے جب یہ ایک سیکشن نکلے گا تو یہ ہمارا موڈ 1 ہو جائے گا یہ ہمارا موڈ 1 ہو جائے گا اچھا ایک آپریٹر بھائی نے یہ کوئیسٹن پوچھا تھا کہ یہ موڈ 2 اور موڈ 1 یہ کیوں ہم نکالتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے وہوں کو میں بتا دوں جو لائٹ ویٹ ہوتا ہے نا لائٹ ویٹ اس کے لئے ہم نارمل موڈ 2 یوز کرتے ہیں موڈ 2 جو ہیوی ویٹ ہوتا ہے ہم اس کے لئے موڈ 1 یوز کرتے ہیں کلیر ہو گیا ہیوی ویٹ کے لئے موڈ 1 اور لائٹ ویٹ کے لئے موڈ 2 ایسا نہیں ہے ہیوی ویٹ کے لئے ہم صرف موڈ 1 ہی یوز کریں گے ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہے ہم موڈ فول نکالیں گے موڈ فول نکالنے کے بعد اگر ہمارا ہک وہاں پہ ٹارگٹ پوزیشن پر نہیں پہنچ رہا ہمارا بوم فورٹی اینگل سے زیادہ ڈاؤن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے پھر ہم موڈ ٹو بھی ساتھ میں تھوڑا سا ایکسٹینٹ کر لیں گے موڈ ٹو اس وجہ سے نکالیں گے تاکہ ہمارا سیف طریقے سے ہمارا یہ جو ہک ہے ٹارگٹ پوزیشن تک پہنچ جائے کلیر ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی بھی اور انشاءاللہ چلتے ہیں نیکس کے جانب اچھا اس کا بتا دیا تھا کہ فور اس کا فورس ڈی کتنے سیکشن ہوتے ہیں چار سیکشن ہوتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس کے جانب نیکس کے جانب نیکس کے جانب ہے نائٹی ٹو جس کو ہم میجرمنٹ بھی بولتے ہیں اور میجر میجر بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں میسوریڈ پڑھ سکتے ہیں میسوریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں میسوریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کی لمبائی کی پائمائش کرنا ٹھیک ہے یہ جو کوئشن نمبر نائٹی ٹو پڑھا ہے اس کوئشن کا مطلب ہے بوم کی لمبائی کے ساتھ ماپا جاتا ہے یعنی کہ بوم کی لمبائی کے ساتھ پائمائش کرتے ہیں کس سے پہمائش کرتے ہیں اپشن اس نے دے دیا ہے اپشنے میں سمال ریل ڈرم آن سائیڈ آف دا بوم اپشنے میں پوچھ رہا ہے کہ بوم بیس کی طرف ایک چھوٹا سا ریل ڈرم ہوتا ہے بوم بیس کی طرف ایک چھوٹا سا ڈرم ہوتا ہے اپشن بی سمال ہوئس ڈرم آن دا بیس بوم سمال ہوئس ڈرم آن دا بوم آپ کو یہ اپشن بی میں بتا رہا ہے کہ بوم بیس پر ایک چھوٹا لہرانے والا ڈرم ہوتا ہے سمال ہوئس ہوئس کس کو بولتے ہیں ہوئس ہک کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ سمال ہوئس ڈرم یعنی کہ لہرانے والا کیا ہے بوم بیس پر ڈرم ہوتا ہے اور اپشن سی دا ایکزرلی ہوئس دا ایکزرلی ہوئس کیا چھوٹی ہک کا جو ہے نا ڈرم لگا ہوتا ہے اور اپشن ڈی دا ڈیٹا لاغر ڈیٹا لاغر کیا ہوتا ہے ایک ریکارڈ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتا جو ڈیٹا لاغر کیا ہوتا ہے یہ جو ہم کرین پر کام کرتے ہیں نا جو ہمارا lmii rcli ecli یا sli اس کا پورا ریکارڈ اس ڈیٹا لاغر میں ہوتا ہے جس کو ہم کمپیوٹر بھی بولتے ہیں ہم جو جو اس پہ فنکشن کریں گے وہ اس پہ ریکارڈ ہوتا ہے خاص کر ہم جو بائی پاس لگاتے ہیں جب سے کرین منفیکچر ہے اگر کرین کا یہ ڈیٹا لاغر برابر کام کر رہا ہے تو ریکارڈ رہے گا اگر ڈیٹا لاغر اس کا برابر کام نہیں کر رہا تو وہ پھر ریکارڈ نہیں رہے گا کلیر ہو گیا یہ پورا بتائے گا کہ آپ نے بائی پاس کب لگایا کس ٹیم لگایا کس تاریخ کو لگایا کس یئر میں لگایا کتنے سیکنٹ لگایا یہ پورا ڈیٹا لاغر وہ آپ کو بتاتا ہے کلیر ہو گیا تو کوشتن نمبر 92 کا جو کریکٹ انسار ہے اس کا آپ کو تھوڑی سی میں پکچر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہے نا نایٹی ٹو کا یہ سمال ریل ڈرام آن دا سائیڈ آف دا بوم بیس یہ میں الحمدللہ یہی کرین اپریٹ کر رہا ہوں یہ کرین کی پکچر میرے موبائل میں تھی یہ ہوتا ہے یہ ڈرام ہوتا ہے کلیر ہو گیا اسی کو بولتے ہیں یہ سمال ریل ڈرام آن بیس آف دا آف دا بوم یہ سمال ریل ڈرام آن سائیڈ آف بوم بیس یعنی کہ بوم کے جو بیس ہے یہ بیس ہوتا ہے اس کو بیس بولتے ہیں بیس بھی بولتے ہیں بیس بوم بھی بولتے ہیں ماسٹر بوم بھی بولتے ہیں اور مین بوم بھی بولتے ہیں اسی کے اوپر یہ ڈرام لگوٹ ہے اسی سے بوم کی جو ہے لمبائی ماپی جاتی ہے اسی سے بوم کی لیندھ دیکھا جاتا ہے اور اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ٹاپ نوز کے ساتھ ہوتا ہے میں وہ بھی پکچر دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا اچھا میرے پاس اس کرین کی تو پکچر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ وہی ڈرم آ رہا ہے یہ ڈرم آ رہا ہے یہاں پہ جو لاس والا سیکشن ہوتا ہے بوم کا اس کے ساتھ اس کا جو ہے سارا کنیکشن ہوتا ہے کلیر ہو گیا اور اس کیبل کے اندر تین وائرز ہوتی ہیں اس کیبل کے اندر تین وائر ہوتی ہیں ایک وائر جو ہے بتاتی ہے آپ کو بوم کی لینٹ بتائے گی ایک وائر آپ کو بوم لینٹ بتائے گی اور ایک وائر آپ کو بوم انگل بتائے گی اور ایک وائر آپ کو ایک وائر آپ کو بیچ میں کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا سٹاپ ہو گیا ایک وائر آپ کو بوم کی لمبائی بتائے گی اور ایک وائر آپ کو بتائے گی بوم انگل بتائے گی اور تیسری جو وائر ہوتی ہے وہ آپ کو ریڈیس بتائے گی تیسری آپ کو ریڈیس بتائے گی کبھی بروکن ہو جائے تو آپ دیکھ لینا آپ دیکھ لینا یہ سب کچھ اس میں جو ہے نا وائر کے اندر یہ چھوٹی 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 کیبلیں ہوتی ہیں باہر سے تو ایک نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر بہت باریک باریک کیبلیں ہوتی ہیں جو پورا یہ ڈیٹا آپ کو شو کرتی ہیں کلیر ہو گیا تو نیکسٹ قویسٹن کی جانب پہ چلتے ہیں نیکسٹ قویسٹن ہے 93 The boom angle is the varied by the action 93 question ہے The boom angle is the varied by the action of 93 میں option ہے option A Telescoping option B Swing option C D Raking option D Re Retracting اس کا جو 93 کا ہے وہ پوچھ رہا ہے بوم زاویہ کے عمل سے مختلف ہوتا ہے بوم زاویہ کے عمل سے مختلف ہوتا ہے کیا مختلف ہوتا ہے ان میں بوم زاویہ سے کیا مختلف ہوتا ہے اس میں کیا Telescoping مختلف ہوتی ہے Swing مختلف ہوتی ہے D Raking مختلف ہوتی ہے یا Retracting نہیں D Raking اور D Raking کس کو بولتے ہیں D Raking بولتے ہیں کسی چیز کا بوجھ اٹھانا کسی بہاری کسی بہاری چیز کا کسی heavy چیز کا بوجھ اٹھانا اس کو D Raking بولتے ہیں اور D Raking کیا چیز ہے کرین میں میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کو D Raking بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا D Raking D Raking سلنڈر ٹھیک ہو گیا اس نے شارٹ لکھا ہے D Raking لیکن اس کا complete name ہے D Raking Sylنڈر یعنی کہ کسی چیز کا بوجھ اٹھانا دیکھئے جب ہم Boom up کرتے ہیں تو یہ D Raking Sylنڈر extend ہوتا ہے اور اس Boom کا جو weight ہے یہ آپ نے اوپر لے لیتا ہے جب Boom Boom down کرتے ہیں یہ close ہو جاتا ہے Boom کا weight آہستہ آہستہ یہ جو ہے reduce کر دیتا ہے اس کے اوپر جو weight ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے clear ہو گیا اس کو D Raking Sylنڈر بولتے ہیں D Raking Sylنڈر clear ہو گیا امید ہے کہ آپ کو اس question کی بھی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو تھوڑی lengthy ہو جاتی ہے کیا کریں کیونکہ میرا دل ہوتا ہے خالی جواب نہیں خالی جواب نہیں بلکہ آپ crane چلا رہے ہیں نا crane چلانے کے ساتھ آپ کو crane کے parts کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ D Raking کیا چاہیے ریٹیکٹنگ کیا سرنگ کیا ہوتا ہے Telescoping کیا ہوتا ہے clear ہو گیا اور ایک اور بتاؤں یہ ایک ہوتا ہے Telescope Telescope کا مطلب ہے ہوتا ہے کسی چیز کو دور سے دیکھنا اور یہاں پہ ہے Telescoping Telescoping یہ Telescoping پھر اس کا مین ہوتا ہے boom boom clear ہو گیا تو چلتے ہیں next question کے جانب اچھا next question ہمارے پاس ہے 94 Extending the D Raking Cylinder Extending the D Raking Cylinder Extending کا کیا مطلب ہوتا ہے Extending کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نکالنا کسی چیز کو کسی چیز سے کسی چیز کے اندر سے نکالنا فار اگزمپل میں آپ کو بتاؤں دیکھئے یہ سمجھو کہ آپ یہ سامنے آپ کے boom ہیں اور یہ دیکھو یہ باہر آرہا ہے یہ یہ Extend ہو رہا ہے اور اگر میں اس کو واپس کروں تو یہ Retect ہو رہا ہے یہ Extend ہو گیا اور یہ Retect ہو گیا کلیر ہو گیا کسی چیز کے اندر سے کسی چیز کو نکالنا اس کو Extend بولتے ہیں اور اسی چیز کے اندر اس کو واپس لے کے جانا اس کو Retect بولتے ہیں کلیر ہو گیا امید ہے آپ کو ابھی Extend کے بھی سمجھ آگی ہوگی اچھا پوچھ رہا ہے Extending the D-Rake cylinder یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر D-Rake cylinder جو ابھی آپ کو بتایا ہے یہ D-Rake cylinder ہوتا ہے یہ D-Rake cylinder یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر یہ Extend ہو یہ اس کے اندر سے اگر باہر نکلے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر D-Rake cylinder Extend کرو گے لفٹ دا سٹیپی لائزر کیا آپ سٹیپی لائزر کو آپ لفٹ کریں گے یعنی کہ سٹیپی لائزر کو آپ کیا اٹھائیں گے اپشن B Rise the host اگر ہم D-Rake cylinder کو extend کرتے ہیں تو رائز ہوت کیا ہماری حقوق پر جائے گی اپشن C the telescope the boom out کیا ہمارے boom کا جو telescope ہے یا section کیا وہ آؤٹ ہوگا وہ بھے نکلے گا اپشن D Rise the boom assemble Rise the boom assemble کیا ہمارا boom کھڑا ہوگا جی بالکل اس کا اپشن D ہے ہمارا boom کھڑا ہوگا یہ دیکھئے فار اگزمپل آپ کی کرین کلوز ہے اور آپ کی کرین اس پر آپ کی کرین کا boom اس slip پوزیشن میں ہوریزنٹل پوزیشن میں ہے جب آپ اپ کریں تو اس کے نیچے جو سلنڈر ہوتا ہے وہ پوش کرے اس کو اپ کرے گا وہ اکسٹینڈ ہوگا سلنڈر اکسٹینڈ ہوگا تو آپ کا لازم بات ہے boom کیا ہوگا rise the boom assemble ہوگا رائز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا کسی چیز کو اٹھانا ہم boom کو یہ اٹھا رہے ہیں یہ سمجھے ہمارا boom rise ہو رہا ہے ہمارا boom up ہمارا boom rise ہو رہا ہے کلیر ہو گیا تو اس کے جو correct answer rise the boom assemble rise the boom assemble d raking cylinder جب ہمارا extend ہوگا تو ہمارا rise the boom assemble ہوگا یعنی کہ boom ہمارا up ہوگا اگر یہ ہی لکھا ہے retracting the d raking cylinder retracting retracting d raking cylinder یہ اگر یہاں پہ retracting ہوگی اس کا مطلب یہ پوچھ رہے اگر آپ کا d raking cylinder کلوز ہوگا تو کیا ہے اس کا مطلب ہے پھر ہمارا boom down ہمارا boom down ہوگا ہمارا boom نیچے آئے گا کلیر ہوگیا تو امید ہے آپ کو اس question کی بھی سمجھ آگئی ہوگی چلتے ہیں next question کی جانب 95 95 the d raking cylinder is pinned to the d raking cylinder is pinned to the یہ d raking cylinder کی جو pin ہے وہ کہاں پہ لگی ہوتی ہے question number ہم 95 دیکھ رہے ہیں delay کے d raking cylinder کا پوچھ رہا ہے کہ اس کے pin کہاں پہ ہوتی ہے آپ شہر نے under side of the boom base and front of the turn table under side of the boom یعنی کہ boom کے اندر یا boom کے نیچے and front of the turn table اور turn table کا جو turn table ہے اس کے front پہ ہے یعنی کہ ہم ایسا بھی بول سکھتے ہیں boom کے نیچے اور turn table کے سامنے boom کے نیچے اور turn table کے سامنے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ pin لگی ہوتی ہے option b میں بتا رہے front of the turn table and the rear point front of the turn table and the rear point option b میں وہ بتا رہے turn table کے سامنے اور پیچھے کی طرف turn table کے سامنے اور پیچھے کی طرف option c میں pivot pin and turn table rear option c میں وہ آپ کو بتا رہا ہے pivot pin اور turn table کا پچھلا حصہ اور option d option d میں ہے rear of the boom and the upper pin point rear of the boom and the upper pin point یعنی کہ boom کا پچھلا ایسا اور اوپر pin point نہیں اس کا جو correct option ہے under side of the boom and the front of the turn table یہ کون سی pin ہوتی ہے d raking cylinder pin یہی جواب ہے under side of the boom یہ دیکھئے نا boom ہے نا boom کے under side اور side یہ ہے یعنی یہ تو boom ہے boom کے side پہ front of the turn table turn table turn table گھومنے والی چیز کو گھومنے والی چیز کے سامنے یہ گھومنے والی چیز کے یہ سامنے یہاں پہ pin لگی اس کو بولتے ہے دی ریکنگ سلنڈر pin کلیر ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ question number 95 کا option ہے under side of the boom and the front of the turn table کلیر ہو گیا امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next question کی جانب چلتے next ہے ہمارا 96 hazard of host component in motion are hazard of the host component in motion are question number 96 یعنی کہ 96 میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ حرکت میں host اجزاء کے خطرات حرکت کیا ہوتی ہے hazard host component in motion are یعنی کہ جب آپ swing کرتے ہیں جہاں آپ swing کرتے ہیں وہاں پہ کیا خطرات ہوتے ہیں لازم بات ہے جہاں آپ hook لے کے جائیں گے یا load لے کے جائیں گے وہاں آپ لوگ نے کس کس چیز کا خیار رکھنا ہے حاضر بولتے ہیں خطرات کو کلیر اور components کس کو بولتے ہیں اجزاء کو چیزوں کو ٹھیک ہے motion r یعنی کہ حرکت کرنے والی چیزوں کو move کرنے والی چیزوں کو گھومنے والی چیزوں کو آپ نے چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ روٹیٹنگ آئیٹم اور انٹرہ پیمیٹ ایریاز گھومنے والی اشیا اور پھنسنے کے علاقے گھومنے والی اشیا گھومنے والی کیا ہوتی ہے ٹریفک ہوتے ہیں آدمی لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کا ان ایریاز میں آپ نے خیال رکھنا ہے falling box گرنے والے box گرنے والے box box کیا ہوتے گرنے والے جو structure پر آدمی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسے box اٹھائے ہوئے ہیں جس سلپنگ کا حاضر ہوتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے ہوت material area یعنی گرم گرم material area اچھا یہاں پہ ہوت ہوت آپ سمجھیں ہوت metal area کون سے ہوتے ہیں ہوت وہ ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کی heat ایٹ ایٹ کہیں پہ اگر welding ہو رہی ہے تو وہ ہے ہوت metal area کہیں پہ welding ہو رہی ہے کہیں پہ جنرنیٹل چل رہا ہے تب بھی ہوت 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 وہ بھی ہوت ہے اگر کہیں پہ کوئی دوسری machine ری چل رہی ہے جیسے ہماری کرین چل رہی ہے یہ بھی ہوت metal میں آئی کیونکہ کرین ہیوی لوڈ کا مطلب ہے بہت بڑے بھاری لوڈ کلیر ہو گیا 96 کا جو correct answer ہے rotating item and the interpayment area کہ یہ خطرات سے آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے rotating گھومنے پھرنے والی چیزوں یا آدمی لوگ ہو گئے کیونکہ آدمی بھی گھومنے پھرتے ہیں اور اس میں ایکیومیٹ بھی گھومتی پھرتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں اس کا آپ لوگ نے خیال کرنا ہے کیونکہ جب آپ کوئی سممان اٹھا کے آپ سوئنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا خالی ریگر کو نہیں دیکھنا آپ کی اپنی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ جب سوئنگ کر ریاز کلیر ہو گیا تو نیکس نیکس کوئی کی جانب چلتے ہے 97 یعنی 97 نمبر The Function of Reaving The Function of Reaving Reaving کا کیا فنکشن ہوتا ہے اچھا Reaving بولتے کس کو Reave بھی بولتے ہیں جس کو ہم وائر بھی بولتے ہیں رسہ بھی بولتے ریو بھی رو بھی بولتے اس اس کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے Reaving کا کیا کام ہے Reaving کیا کام کرتا ہے اپشن سپول ہوسٹ روپ سپول ہوسٹ روپ لہر رانے والی رسی اپشن بھی Alter ہوسٹنگ کپسٹی Alter ہوسٹنگ کپسٹی لہر یعنی کہ Alter ہوسٹنگ کپسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کپسٹی کو بڑھا دینا کسی چیز کی صلاحیت کو تبدیل کر دینا سی increase the load load کو بڑھانا load کو بڑھانا یہ Reaving کا بول رہا ہے نا increase the load load کو بڑھانا اور option D reduce the load load کو کم کرنا load کو reduce کر دینا گھٹا دینا کم کر دینا سبٹرک کر دینا کلیر ہوگا تو 96 کا جو correct answer ہے alter hosting capacity alter hosting capacity alter hosting capacity یہ دیکھئے نا فار example ہمارے پاس چار part of line ہے اور چار part of line سے ہم فار example 20 turn اٹھا رہے ہیں اور جب ہم alter hosting capacity hosting کا مطلب ہوتا ہے capacity کسی چیز کی capacity ہوت ہوت کی capacity ہم کیسے بڑھائیں جب ہم اس کے چار کی بجائے پانچ کریں گے چھے کریں سات کریں آٹ کریں گے تب ہماری یہ ریونگ چینج ہوگی تو alter hosting capacity ہو جائے گی کلیر ہو گیا امید ہے آپ کو اس question کے بھی سمجھ آگئی ہوگی 97 کا correct answer ہے کسی چیز کے part of land چینج کر دینا انکریز کر دینا اس کو alter hosting capacity بولتے کلیر ہو گیا اگلا question 98 the function of the hosting system is far 98 یعنی 98 نمبر میں ہے لہرانے کے نظام کی تقریب کے لیے یعنی کہ the function of hosting کس کو بولتے ہست آپ کی جو hook ہے اس کو بولتے ہک میں جب wire rope لگے ہوتے ہیں اس کو hosting بولتے ہیں اس کا کیا function ہوتا ہے position of the load load کی position لینا option position of the load یعنی load کی position لینا be control rising and the lowering of the load load کو control کرنا چاہے اوپر لے کے جا رہے ہیں یعنی لے کے آ رہے ہیں آپ اس کو control کریں option c reaving یعنی hosting کا مطلب ہے reaving یعنی اس کے rope مطلب ہے option d hook control hook کو control کرنا hook کو ہم control نہیں کریں ہم control کریں rising and lowering load جب ہم یہ دیکھ the function of the hosting system host ویسے بولتے hook کو جب hosting system آجائے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ پھر wire rope بھی لگے ہوتے ہیں اور wire rope ہم کیسے control کرتے ہیں liver سے control کرتے ہیں the control rising یعنی کہ ہم نے اگر ایک میٹر height کیا load کو زمین سے height لے گئے remain سے rise کر لیا تو ہمیں stop کیا تو وہاں پہ ہم stop کر لیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے control rising اگر اس نے 10 میٹر کی height پہ stop کر دیا اس کا مطلب ہے control rising and the lowering lowering کا مطلب ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے کے آنا اگر کسی چیز کو آپ اوپر کی طرف سے نیچے لے کے آ رہے ہیں اور ریگر نے آپ سگنل دے دیا آپ stop کر دیا تو اس کا مطلب ہے the function of the hosting system کا مطلب ہوتا ہے control rising and lowering of the load کو control کرنا اوپر کی جانب یا lowering کی جانب نیچے کی جانب clear ہو گیا اس کا correct answer ہے وہ option بھی ہے چلتے ہیں next question کی جانب 99 the swing action is the motion of the swing action is motion of question number 99 99 99 question میں وہ پوچھ رہا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ swing کا جو action ہے وہ کیسے ہوتا ہے کس اپشن ایسے نے دیا turning of the superstructure turning of the superstructure superstructure کا رخ change کرنا turning of the turn table turn table کا رخ change کرنا نیچے ہے option c turn table bearing swing یعنی turn table bearing جھول اس کو گھومانا یا option d swing the load بوج کو load کو load کو swing کرنا load کو گھومانا load کو جھولا دینا کلیر ہوگا اس کا جو question number 99 ہے اس کا جو correct answer ہے turning of the superstructure turning of the superstructure اچھا ایک ہوتا ہے superstructure ایک ہوتا ہے turn table دو چیزیں اس کا آپ لوگ نے خیال کرنا turn table وہ ہوتا ہے جس کو structure بولتے بولتے اور ایک ہوتا turn table turn table turn table کا مطلب ہے ویسے table کا مطلب ہے maze turn turn کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر سے turn کر جانا گھوم جانا clear تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے کرین کا carrier ہے یہ turn table ہے یہ turn table ہے یہ جو سار آرہا اور اس کے اوپر جو ہے جس کو ہم سوئنگ کرتے ہیں سوپر سٹیکچر اور یہ دیکھئے نا turning آف سوپر سٹیکچر کو گھوماتے ہیں اوپر لیور کے ذریعے clear ہوگا تو question number 99 کا جو correct answer ہے turning آف the سوپر سٹیکچر turning آف the سوپر سٹیکچر clear ہوگیا last گیج آف وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو منولی طریقے سے کسی چیز کو آپ ہاتھ سے کریں ایک ہوتا ہے آتومیٹک ایک ہوتا ہے آتومیٹک ایک ہوتا ہے جیسے گاڑی ہوتی ہے جب ڈرائیو کرتے ہیں ایک گیر لگاتے باقی آتومیٹک اس کے جو گیر ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے آتومیٹک اور ایک ہوتا ہے گیر ہم پہلا گیر بھی خود لگاتے ہیں دوسرا تیسرا یعنی کہ سارے گیر ہم منولی لگاتے ہیں اس کو بہت رہی منولی منولی ڈسنگیج یہ بول رہا ہے یہ بول رہا ہے کوئسٹن نمبر ایک سو میں اے میں بوم پوویٹ پن بول رہا ہے بوم پوویٹ پن بول رہا ہے کہ آپ بوم پوویٹ پن کو آپ ڈسنگیج کر دیں آپشن بی ترننگ پننگ اور آپشن سی ترننگ لگ پن اور آپشن دی گارڈ پن گارڈ پن ترن ٹیبل لگ پن ترننگ پن اور بوم پیویٹ پن ہم کیا چیز اس کا انلاک کریں گے اس کو انلاک بھی بولتے ہیں اور ڈسنگیج بولتے ہیں وہ ترن ٹیبل لگ پن ابھی میرے پاس پکچر میں دیکھتا ہوں اگر ہے تو وہ بھی میں آپ دکھا دیتا ہوں دیکھیں اس کو بولتے ہیں ترن ٹرننگ پن اس کو ٹرننگ پن بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹرننگ سوری ٹرن ٹیبل لگ پن ٹرن ٹیبل لگ پن یہ جو یہ جو پن ہے یہ پن آپ ہوتی ہے سٹکچر پہ ٹھیک ہو گیا اور یہ جو اس کا hole یہ آپ کے ٹیبل پہ ہوتی ہے یہ جو پن ہوتی یہ سپر سٹکچر پہ اور یہ ہوتی ہے ٹرن ٹیبل پہ یہ ٹیبل پہ کنٹی وہاں پہ فکس ہوتی ہے اور یہ آپ کے سپر سٹکچر پہ ہوتی ہے یعنی کے کے ساتھ ہوتی ہے کلیر ہوگیا اور یہ دیکھ کو آپ نکالیں گے تب آپ اس کو سوئن کر سکتے جب آپ اس پن کو نہیں نکالیں گے تو آپ سوئن نہیں کر سکتے کلیر ہو گیا آج الحمدللہ ہنڈرڈ کوئسٹن بھی مکمل ہو گیا ویڈیو تھوڑی لنٹ ہی ہو گئی مازرد اچھا ایک ویڈیو میں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ایک ایک چیز کو آپ دس دس بار بتاتے ہیں میرے بھائی میری اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو نام میں شو نہیں کرتا کیونکہ کسی کی زیادہ نہیں کرنی چاہیے توہین نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھئے میں میرے بھائی میں نے آپ کو گھر سے نہیں بھلایا اور نہ میں نے آپ کو کوئی ریکویسٹ کی ہے جا کے موبائل پہ یا کول کی ہے کہ آپ آئیں اور آکے آپ میرا چینل دیکھیں اگر میرے چینل سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو السلام علیکم گوڑ بھائی آپ جا سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ایک میں آپ لوگ کے لیے اتنی باریکی سے چیزیں نکال نکال کر آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ٹیم نکال تاؤں اور آپ ایسے کمنٹ کریں تو پھر افسوس تو رہے گا برائے مربانی اگر آپ میری حوصل آفضائے نہیں کر سکتے تو آپ کوئی حق نہیں ہے مجھے ایسے کمنٹ کرنے کہ ہاں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو میں کوئی میری مسٹیک ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں لیکن ایک ایک چیز کو بتانا ہے اس وجہ سے کہ ہر آدمی کا جو مائنڈ کہہ چاہ وہ ایک چاہ سنی ہوتا دیکھئے ایک اچھی طرح کیچ نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں باریکی میں جا آپ کو ہر چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے یہ آپ بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ یہ ہے آپ کرین اپریٹر کے ساتھ ساتھ آپ نالج بھی ہونا چاہیے یہ آپ کی نالج کے لیے میں اتنی لینک ویڈیو بنا لیتا ہوں اس ساتھ میں میرا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے امید ہے میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو بائی